السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ انشاءاللہ بدل کر رہے گا کراچی انشاءاللہ اور یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے میں سب سے پہلے گورنر سیند عمران اسماعیل صاحب ہمارے وفاقی وزیر اور سیکری جنرل حسد عمر بھائی آفتاب صدیقی صاحب بلاب کفار صاحب خورب شیر زمان پارلیمنٹیریان اور خاص طور پہ کوپرنٹیو مارکیٹ کے جو کارواری مدکاندھار ہیں اور جو بزنس لیڈرز یہاں موجود ہیں جزوان علیفان صاحب اور اکمیر صاحب اسلام علیکم ایک روز وہ بھی تھا کہ جب ہم آئے تھے تو آپ لوگ یہاں موجود تھے اس روز آپ کے چیروں پر جو کہ آپ کون لوگ ہیں ہم سب بتاتے ہیں کہ کراچی سے سرنگی پرسل کا ریوز جنرلیٹ ہوتے ہیں پاکستان کے لیے پورے صوبے کے نائنی پرسل سے زیادہ صوبے کو کراچی کے ریوز پر جلتا ہے وہ کون دیتا ہے آپ لوگ دیتے ہیں آپ لوگ یہ بزنس کمولیٹی ٹیکس دیتی ہے آپ کے ریوز سے پاکستان چاہتا ہے تو سب سے بڑے بھی ہے کہ صوبہ سندھ اتنے پیسے دیتا ہے تو بھائی صوبہ سندھ کے یہ لوگ سندھ کے رہنے والے اس شہر کے لوگ اس صوبہ کے لوگ جو رہتے ہیں جو شہر کراچی کے کاروباری لوگ دیتے ہیں آپ لوگ دیتے ہیں لیکن افسوس بھی جب یہ آگ سر رہی تھی آگ لگی ہوئی تھی آگ پچھلے کے لیے فائر ٹینڈر بھی ہم نے مفاقیوں ہم نے گورنر صاحب نے دے دیئے تھے فائر ٹینڈر موجود ہونے کے باوجود شاہر پیٹرول نہیں تھا شاہر ان کے دلوں میں غیرت نہیں تھی عزت کوئی احساس نہیں تھا کہ کوئی چل رہا ہے ٹینڈر بھیجو پانی بھیجو پیٹرول لاکے بھیجو تو سب کچھ فائر ٹینڈر دے 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 باوجود اُس پر ازام نے ہی بلایتا ہمیں کہ تو کاری صاحب نہیں کی اور فائر ٹینڈر بھیجو سے آیا تھا دائیمنٹ کی آواز کے پر سیئے باو سے یہ آسے لیکن الحمدللہ اُس کے مار اصل تبدیلی آپ نے دیکھ لی یہ وہ تبدیلی کہ عمران خان کے نمائندے جب آپ نے منتخد کیے جب اس شہر نے عمران خان کے نمائندے منتخد کیے تو جب آپ پہ ورد آیا آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے بہتشاں نہیں دیئے کوئی بہتشاں نہیں دیا کوئی اعلان نہیں دیا کوئی مرے بادے نہیں دیئے جو کہا آفتہ بھائی نے گر دکھایا جو کہا وہ تہنگے صاحب سے گر دکھایا جو کہا وہ عرم شہر زمان نے گر دکھایا یہ کس نے کہا عمران خان کے جو ورکرز ہیں جو ٹائگرز ہیں جو سپائی ہیں ان کو یہی کمیٹ پہنے ہوں گی کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کبھی ہوا پہلے ایسا کبھی دیکھا آپ نے کہ اپنی جیب سے ایک شخص آیا اور آپ نے دکانے شٹلز لگا کے دے دیئے میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا حق ہے جو کہ آپ جب ٹیکس دیتے ہیں تو یہ مرک بلتا ہے کراچی جب ٹیکس دیتا ہے تو براہ مرک اس کے اوپر چلتا ہے آپ لوگ سے بڑا کوئی اہم شخصیت نہیں ہو سکتی اور میں کہنا چاہتا ہوں میرے کپتان کا ویجن دیکھو کہ جب کوریل نائنٹین شروع ہوا ایدھر سے ایک ہینارہ رکھتا تھا بند کر دو نوک تاؤں نوک تاؤں نوک تاؤں سب بند کر دو سلام پر شرط ورسا انسیو سی نے جو کارلانے کیے اپنے وزیرافز کے ویجن کو آگے بڑھایا جس انداز سے مشکل گریس ایدھر دیکھتی ماں دے گی بند کرو بند کرو بند کرو کورنا میں گرے کیا وہ کسی لیے ہوتا تھا میں نے اپنی آگ رہے دیکھا پولیس والے آتے تھے چھے پتے کے بعد ایک عدید توفالے بند کرو ہوتا تھا دکالے بند کرو تو کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کیا حتی کہ ایک ویکسین تک نہیں تھی اور بند کرائے جاتا تھا اس وقت جو سمارٹ راکٹ پر تاؤں متعارف کرائی گئی جس انداز سے آپ کے ساتھ خیل ہوا گیا شروع میں بریس اندید ہوئی کبھنی کن тру کا تو پتا ہی نہیں ہے کچھ انہیں کچھ نہیں پتا زندہ حکومت دیکھو کیا کیا پتا نہیں کہاں سے ان کے خلاول کا بات آ رہی تھے بعد میں پتا چل گیا تو پتا چل گیا کہ عوان دوست فیصلے تھے یہ عوان دوست فیصلے تھے کارمار دوست فیصلے تھے گرانچی دوست فیصلے تھے اور یہ کارماری حکومت نے کیے اور اس کے نتائی جائے دیر پر نتائی جائے کہ آج اینڈ سی روزی کو دنیا بھر میں کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلی کیے گئے پاکستان میں وزیراعظم پاکستان کے ویلین کو آگے بڑھایا اس کی وجہ سے الحمدللہ آج سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہا مصیبتوں کو فیصل کرنے کے باوجود تو میں سمجھتا ہوں اور اس کے بعد جب وہ لاکڈاؤن لگا دیے جاتے ہیں ریونیوز کم کٹھے ہوتے ہیں ایل ایف سی کے ذریعے کم پیسے آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سل کے پیسے پر ڈاکہ ڈال دی آگئے تو میں کیا نہ چاہتا ہوں کرتے بھی نہ خدا خود کچھ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں اور میں چلتے ہوئے ہمارے قائدین میں آنا ہے کہ ایک اور چیز بتاتا چلو ایک کراچی پیکچھ میں جو توفے آپ کو ملے حسد بھائی سے میں چاہوں گا حسد بھائی بتا کے چاہیے گا کیا لوگ کہتے ہیں پانی دو کہانی نہیں دو ارے بھائی بارہ سال سے تیرہ آدھ بھائی پڑے تھے کیے فور دفن ہو چکا تھا اس وقت نہ پانی آدھا رہا تھا نہ کہانی آدھا رہی تھی پانی سال سے ایک پوم کراچی کو نہیں دیا گیا تھا آپ الحمدللہ کیے فور کہا جا چکا ہے اصد بھائی بتائیں گے کراچی کے لوگ میں یہ گاڑی نمار بسوں میں سفر کر رہے تھے ایک بس نہیں دی گئی پانی سال میں ایک بس نہیں دی گئی آج الحمدللہ گریم لائن چل رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے اور اس کے علاوہ کے سیاہ فرائٹ ٹرمینل یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ الحمدللہ ہو رہا ہے ہیلتھ کارٹ ہم محلوم اس لیے ہے کہ یہاں بھٹوں دلتا ہے اس لیے شاید کسی جید کی ضرورت ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پانی سالے تحریک انصاف کہ ہمارے تمہار ممبران ایسے ہی آفتاب بھائی اور خورم اچھر تحریک انصاف کی طرح تحریک انصاف کی قیادت ہمارے ایم پی ایم اینیز انشاءاللہ کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے گے صبح سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑے رہے گے پوری تحریک انصاف پاکستان کھڑی رہے گی اور ایک نئی تحریک رکم کر دی گئی ہے ووٹر اور ممبر کے رشتے کو جس طریقے سے اس حلقے میں نبایا گیا اس کی تعریف کہیں نہیں ملتی اللہ علیہ ورکم کردی